ایک آرامدہ ایک کرسی پہ بیٹھ جائیے اپنی آنکھیں بند کر دیجئے لمبے گہرے شواش لیجئے اور پورا دھیان لے آئیے اپنے شواشوں کے اوپر آپ ناکشو شواش لے رہے ہیں کچھ دیر تک اسے اپنے ابڈومن میں ہول کر رہے ہیں اور پھر مو سے ریلیس کر رہے ہیں انیل فروم یور نوز رولڈیٹ فور اوائل اور ایک جیل فروم یور ماؤت مو سے شواش لے رہے ہیں اسے کچھ دیر تک ابڈومن میں روک رہے ہیں اور مو سے ریلیس کر رہے ہیں لمبے گہرے شواش جیسے جیسے آپ لمبے گہرے شواش لیتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ اور زیادہ ریلیکسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ ریلیکسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کے شواش اور گہری اور ریدم میں ہوتے چلے جا رہے ہیں پورا دھیان لے آئیے اپنے پیروں کے تلیوں کے اوپر اور امیجن کیجئے کہ آپ کے پیر کے تلیے بہت چلڈ پانی کے اندر چلڈ بھرپ کے اوپر ہیں اور ان فیٹ سولز کی سنسیشن ایک دم نمب ہوتی چلے جارہی ہے ایک دم سن ہوتے چلے جارہے ہیں پیر فیل کیجئے سونیپن کو آتے ہوئے آپ کے فیٹ سولز کی سنسیشن ختم ہوتی چلے جارہی ہیں فیل کیجئے اسے اب یہ آئیسنگ ایفیکٹ چلنگ ایفیکٹ آپ کے پورے دونوں پیروں پر ہے اسے فیل کیجئے اور دونوں فوٹس کی سنسیشن ایک دم ختم ہو چکی ایک دم سن ہو چکے ہیں وہ اب یہ نم نیس فیل تیوی آپ کے دونوں پیروں پر بڑھتی چلی جارہی ہے کارپس مسلس کے اوپر آتی چلی جارہی ہے گھٹنوں تک کیسے امیجن کیجئے کہ برف کے اندر پڑے ہیں چاروں طرف برف بھی برف ہے گھٹنوں تک اور گھٹنوں تک پیر ایک دم سن ہو چکے ہیں ایک دم نم ہو چکے ہیں اب یہ چلنگ ایفیکٹ آئسنگ ایفیکٹ دونوں تھائش کی طرف آ رہا ہے دونوں تھائش برب کے اندر ڈھکی بھی ہیں ایسا امیجن کیجئے اور آپ کی دونوں تھائش سے سنسیشن ایک دم گم ہوتی چلی جارہی ہیں ایک دم خدم ہوتی چلی جارہی ہیں دونوں تھائش ایک دم سن ہوتی چلی جارہی ہیں اب یہ نم نیس کا ایفیکٹ آپ کے سیکشل اورگنس اور ہپس پہ پھیلتا چلا جارہا ہے پوری کمر پہ یہ نم نیس پھیلتی چلی جارہی ہے کمر تک کے دونوں کمر تک کے حصے دونوں پیر آپ کے برف کے اندر ہیں ایسا امیجن کر رہے ہیں آپ اور پوری سنسیشن کھتم ہوتی چلی جارہی ہے وہاں سے ایک دم نم ہوتی چلی جارہی ہیں سبھی پارٹس اب پیٹ کے اس سے اور پیٹ کے نیچ لے اس سے برب کے اندر ہیں ایسا امیجن کیجئے اور پیٹ کے اندر کے سبھی اورگنس اور پیٹ کے سبھی اس سے ایک دم نم ہوتے چلے جارہی ہیں پیٹ کے نیچ لے اس سے ایک دم نم ہوتے چلے جارہی ہیں فیل کیجئے اسے فیل کیجئے اس نم نیس ایفیکٹ کو آپ کے چیسٹ پہ اور پیٹ کے اوپری حصوں میں یہ نم نیس کا ایفیکٹ آ رہا ہے فیل کیجئے کہ آپ کا ایک شولڈر سک پوری بوڑی پوری بوڑی بوڑی دانوں ہاتھوں پہ یہ نم نیس سپھیلتی جارہی ہے اور جادہ اور جادہ اور جادہ نم نیس سپھیلتی جارہی ہے دونوں ہاتھ ایک دم نم ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ ایک دم نم ہوتے ہوئے آپ کے گردن کے حصے چہرہ سر سب برف سے ڈکاوا ہے پوری بوڈی کے چاروں طرف برف ہے ایک دم تھنڈا موسم ہے ایک دم تھنڈا باتا ہونا نہیں ایک دم چلنگ ایفیکٹ آپ فیل کر رہے ہیں اور پوری بوڈی ایک دم نم ہو چکی ہے ایک دم نم ایک دم سن ہو چکی آپ کی بوڈی میں ایک سے لے کہ پانچ گنتی گنوں گا پانچ تاکی نم نیس ایک دم آپ کی بوڈی میں پھیل چکی ہوگی شریر کے کسی حصے میں آپ کو کوئی سنسیشن نہیں فیل ہوگی ایک دم نم ہو چکی ہے ایک دم ریلیکسٹ ہو چکی ہے آپ شریر کے کسی بھی اس سے کوئی علانہ چاہتے ہیں تو بھی نہیں علا پا رہے ہیں اتنی زیادہ ریلیکسٹ ہو چکی ہے اتنی زیادہ نم ہو چکی ہے اب آپ کے جو سوال جس کے قرآن آپ نے اس آٹومیٹک رائٹنگ کا پریکٹیکل لیوز کرا ہے وہ اپنے من میں لائیے اب امیجن کیجئے کہ ایک لائٹ اوپر سے آتی بھی آپ کے سر کے اندر انٹرو ہو رہی ہے اور اس پورے کوسٹن کو پک اپ کر کے یونیورس میں جا رہی ہے فاپس اور اس کے انسر کو دون کے آپ کے پاس لے کے آ رہی ہے میں ون ٹو ٹین کاؤنٹ کروں گا ٹین پہ آپ کو اس کوسٹن کا انسر آپ کے مائنڈ کے اندر آ چکا ہوگا ون پورے یونیورس میں لائٹ فیل چکی ہے اور اس انسر کو آپ کی طرف لے کے آ رہی ہے ٹو یہ لائٹ انسر آپ کی طرف لے کے آ رہی ہے تری فور یہ لائٹ چاروں طرف فیل چکی ہے اور اس کا انسر دون کے آپ کی طرف لے کے چلی آ رہی ہے فائف سکس یاد رکھنا ہے کہ ٹین پہ آپ کو اس کا انسر مل چکا ہوگا اور ترنت جو بھی تھوٹ آپ کے مائن میں آیا وہ پین لے کر اپنے پیپر جو آپ نے سائیڈ میں رکھا ہے اس پہ آپ لکھ دیں گے ہو سکتا ہو پکچرک لینگویج میں ہو ہو سکتا ہو کسی اور لینگویج میں ہو ہو سکتا ہے آپ اسے سمجھ نہ پائیں کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے آپ کو ترنت اسے پیپر پر لٹ دینا ہے سیون یاد رکھیں ٹین پہ آپ کا انسر آ چکا ہوگا ایٹ یہ گولڈن لائٹ آپ کے مائن کی طرف آ رہی ہے سر کی طرف آ رہی ہے نائن یہ گولڈن لائٹ آپ کے سر میں انٹر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگلی ڈیجٹ پہ آپ کو اس کوششن کا انسر مل چکا ہوگا جو کہ انسٹینٹلی آپ اپنا پین اٹھا کر اپنے پین پیپر پر لکھ دیں گے اور ٹین